آپ بھی رہیے اور اس کا ایک کے میں ہمارے پاس کیا کیا ہو سب کو آپ کو داتے ہیں ایک لسٹنگ ہے اور آپ کے سکین ریمیری اسسٹ اور یہ قریب قریب بیس پسنٹ اوپر پانسو دو اور یاد رکھے گا پانسو دو پہ ٹریڈ کرتا ہوئی ہے اس وقت تو ایک اچھی خاصی یہ لسٹنگ یہاں بھی لسٹنگ کیا ہے اس بیس پسنٹ آشیش بہتی راجش شدپوتے پچھلے کا ایک کے میں سے اس کا ایک میں شرکت کریں گے وکاس سالو کے سودیپ شاہ ہمارے ساتھ پرسپیکٹیو لے کے جڑیں گے اور آج بگ مارکٹ وائسز میں باتشیت کریں گے منیس سنتھ علیہ جی کے ساتھ ایک خاص باتشیت سی آئی او ایم کے انویسٹنگ میانجرز کے اور ساتھی ساتھ سوشیر کیٹ یا فاؤنڈور کیٹ یا نامکس کے ہمارے ساتھ کیونکہ اگ منگلوار ہے ان سے خاص باتشیت کریں گے اوکی ابھی کام کرتے ہیں پہلے ایک کال سے لیتے ہیں اس بچ مارکٹس کولیپس ہوتے ہیں بینک نفٹی اس وقت ڈے لو کی ٹیجیکٹری میں کیا ریورسل آیا پانچ سو پوائنٹ کا اس وقت اگزیکٹلی فرم 50 دیما کالائٹس زون ایچ ٹی اپسی بینک کولیپس ہوتا ہوا اور ایچ ٹی اپسی بینک اس وقت اب آ چکا ہے نومبر دو ہزار بائیس کے بعد کے اب تک کے سب سے لویس لیول پہ ایچ ٹی اپسی بینک کال سے لیتے ہیں پہلے ایک کام کرتے ہیں سدیپ شاہ سدیپ آپ کے دو کنویشن آئیڈیاز سنگشیپ میں میرا پہلا کنویشن آئیڈیا ہے چیلیٹ ہوتلز چیلیٹ ہوتلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس آپ سے ایک بڑیا سا مو آیا تھا ساڑھے پانسو سے لے کے ساڑھے ساتھو تک اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے پیچھے تین چار دن سے سٹاک کنسولیڈیٹ کر رہا تھا دس ڈیما کو ہولڈ کر رہا تھا اور آج پھر سے وہ کنسولیڈیشن میں سے بریک آؤٹ آیا ہے تو موجودہ بھاو سے مجھے لگ رہا ہے چیلیٹ ہوتلز کو لیا جا سکتا ہے ساتھ سو چالیس کے سٹاک لاؤس کے ساتھ اور آٹھ سو دس کے ٹارگیٹ کے لیے میرا دوسرا پک ہے سولا وائنز سولا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس سب سے ایک بڑا مو آیا تھا میرے سب سے دس پندرہ دن پہلے پانسو روپے سے لے کے ساتھ سو تک آیا تھا اس کے بعد کنسولیڈیشن ہوا ہے سٹاک اپنے دس ڈیما کو ہولڈ کر رہا ہے اور پھر سے آج وہاں پہ ہم نے ایک اچھا مومنٹم دیکھا ہے on the upside تو مجھے لگ رہا ہے سولا وائنز کو لیا جا سکتا ہے سکس ہندہ ان ٹوینٹی ایٹ کے سٹاک لاؤس کے ساتھ سکس ہندہ ان سکسٹی نائن سکس ہندہ ان ٹوینٹی فائی کے ٹارگٹس کے لئے اوکے سولا بنیاد سکس فورٹی تری پہ آپ کا بائی ٹویٹ ہے کیش ٹویٹ ہے یاد رکھی گئی ہے بکاس جی گوڈ مارننگ آپ کا کنمیشن آئیڈیا اس وقت کا دو کول ساپ کی دیکھو اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک انڈیکس ریزیسٹن پیس اوٹے دیکھنے مل سکتا ہے میرے دونوں بھی کول سیلز کے رہیں گے پہلا رہے گا اوٹاس اوٹاس یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ لازد دو ٹریڈن سیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اوپر کی ریزیسٹن پیس ہوتے ہیں دیکھنے مل رہا تھا ایک امپورٹن ریزیسٹن اس کاؤنٹر میں دیکھنے مل رہا ہے تو ایک امپورٹن ریزیسٹن کے سٹاپ لاؤس سے اس کو سیل کرنا ہے نیچے میں 9.20 تک مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک ڈروپ آ سکتا ہے تو یہاں سے اچھا خاصا نیچے کے طرف 9.29.40 تک ایک نیچے کے طرف ڈاؤن فال دیکھنے مل سکتا ہے دوسرا رہے گا گودریش پاپورٹی گودریش پاپورٹی بھی اوپر میں ریزیسٹن لیتے ہوئی دیکھنے مل رہا تھا اور کل بھی دیکھا تھا سیٹریڈے کے دن میں ہم نے دیکھا کہ اوپن ہونے کے بعد واپس پورے دن وہ ایک رینج میں کرتے ہوئے دیکھنے ملا آج جو اپورٹن رینج تھی 2300 کی وہ واپس بریگ ڈاؤن ہو چکی نیچے کی طرف تریڈ کرتے ہوئے دیکھنے مل رہا ہے تو یہاں پہ سٹاپ لاؤس لگانا ہے 2360 کا جو دو دن پہلے کے آئے کے آس پاس کا ہے تو اوپر میں 2360 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ نیچے کی طرف مجھے لگتا ہے کہ واپس یہ 2070 2100 کے آس پاس کی رینج تک واپس یہ نیچے آ سکتا ہے تو دونوں کے کاؤنٹریں میرے سیرکار پہ رہے اوکے چلیے آشیش بھہتی کو بھی جوڑ لیتے ہیں آشیش جیے گوڑ مارننگ اور آپ کو جنمدین کی بہت بہت شوک آمنا ہے یہاں سپیشلی آیوڈیا سے بتائیے آپ کی ٹریٹس سمائے کی Thank you Anuj جی Thank you for the wishes Anuj جی پہلا جو ٹریڈ رہے گا وہ ہے پچاج آٹو میں کرداری کی سلا رہے گی start structure کافی اچھا لگ رہا انٹرٹرے رکوری اچھی دیکھنے ملے 20 دیما سے تو اس میں پوزیشن ملانی کی سلا ہے جو سٹوپلوس میں ملانی کرنا ہے وہ چھے ہزار نو سو نو پہ کائی کیسل ملانی کرنا ہے میں لگ رہا ہے اس میں ساتھ ہزار تین سو پچاس تک کے لیوز دیکھنے مل سکتے ہیں دوسرا جو ٹریڈ ہے وہ سٹی یونین بینک میں شاٹ کرنے کی سلا رہے گی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ایک فریش گراوٹ دیکھنے ملی ہے اور سٹاک شاید اپنے 200 دیما تک بھی سلپ ہو سکتا تو 137 کے ٹارگیٹ کے لیے شاٹ کرنے کی سلا ہے جو سٹوپلوس میں ملانی کرنا ہے وہ 145 کے کے سن ملانی کرے اوکے سیلسیوٹی یونین بینک راجر شدپتے جی آپ کے دو ٹریڈ ورین جی دیکھیں دونوں سیل سائٹ کے ٹریڈ ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں انڈیو ایز سیل دو ہزار نو سو ستر کے آس پاس فیوچر میں ٹریڈ ہو رہا ہے آپ سیل کریں تین ہزار دس کے سٹوپ لوس کے ساتھ انڈیو کا آج کا پہلا ٹارگیٹ آتا ہے دو ہزار نو سو کا اگر وہ بھی ٹوٹتا ہے تو نئے لیولز کھلیں گے تو دو ہزار نو سو کے ٹارگیٹ کے لیے سیل کریں دیکھیں تینوں کاؤنٹر پیڈی لائٹ برزر پینٹ ایشن پینٹ یہاں پہ سیلنگ ہو رہی ہے تو اگر آپ کو ایک چننا ہے پیڈی لائٹ تو ایکچولی رڈا پہ تھا لیکن یہ سپورٹ پہ آیا ہے تو لک ایٹ برزر مجھے رکھتا ہے برزر نے جس طرح سے فلیک پار مشین کا بریک ڈاؤن دیا ہے ٹو آنٹر ڈی ایم اکر توڑا ہے وولیمز آ رہے ہیں اوپن انٹرس یہاں پہ بڑھ رہا ہے تو یہاں پہ پانچ پانچ سو چالیس پائی فوٹی کا ٹارگیٹ آنا چاہیے تو برزر پینٹ سیل کریں سٹوپ لاز جو رکھیں گے ہم پائی سیونٹی کا ہوگا اوکی برزر پینٹس پہ ایک سیل کال ہے فائی سکسی ون تھرٹی پہ آکے ٹریڈ کرتا ہے چلیے اب ایک کام کرتے ہیں یہاں سے وشہ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں اور ارننگز پہ نیویش پہ انویسمنٹ پہ دور درشتہ پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان شریف منیش سنتھلے جڑے ہیں سی آئیو ایم کے انویسمنٹ میجرز کے باتچیت کرنے کے لئے منیش جی نمشکار کرکرم میں سواگت ہے آپ کا اور کیونکہ میری اس سال میں یہ پہلی منترنا باتچیت ہو رہی ہے آپ سے تو نب ورش کی حادث شبکامنا ہے اور کل پورا دیش ایوڈیا میں رام لیلا کی جو مورتی ستھاپیت ہوئی اس پر وہ کوئی انجوائے کر رہا تھا پہلے تو میں آپ کی پتیگر جاننا چاہوں گا یہ پرو تھا آلموست بائیس جنوری کا کیسا لگا کیسا پردیت ہوا کل کا یہ پورا سمار رہا ایوڈیا کا جاننا ورش کی حادث شبکامنا ہے سی این بیس آواز کے سبی درشکوں کو بھی اور کل کا جو اوکیشن تھا پراندتشتہ شریرام جی کی بہت ہی بہت ہی عرصے سے یہ ویٹ کر رہے تھے دیش واسی تو بہت ہی اچھا لگا میرے ازناب سے یہ جو یو پی کا جو ٹرینگل ہے کاشی آیو تیا پریاغ راج یہ یو پی کی جی دی پی کو کافی بوش دے گا اور فرم دار پوائنٹ افیو یو پی جو جو لارجس سٹیٹ ہے انڈیا کا یہاں پر گروہ سٹیٹ جی دی پی کی گروہ کو کافی بینفیٹ ملے گا تو اجیم فرم کنزمشن پوائنٹ افیو یو یو دیس ایو ایو مارکس ایو پی از ایو اچھا منیجی جانتے ہیں ہم عمومن ارننگ سے بات کرتے ہیں ہم مارکٹ فیرلی ویلیوڈ ہے نہیں بات کرتے ہیں ایو پی از کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ایونٹ ہوا ایک لکش دیپ والا ایشو ہوا تھا پھر ایو دھیا اس کے بعد پردھان منتری کی اترانچل میں اترکھنڈ میں میٹ اس کو ایک فیویڈ ویڈنگ ڈیسٹویشن میں آنا ٹریول ٹوریزم ایوییشن ہوتیلز بکنگ سائٹس ان کو کتنا بڑا تھرسٹ مل رہا ہے اس سیوی ٹونٹی فور کے شروعات میں آپ کے مطابق کیونکہ یہ ایک بڑا سپیس ہے سیکٹر ہے بازار کا میرے ساتھ سے جو ٹریول ٹوریزم اور سپیس انیکسپلوڈ ہے انیکسپلوائٹیڈ ہے انڈیا میں پوری طرح سائز آف تا اپرچونیٹی یہاں سے کئی گناہ بڑھ سکتے اور اگر آپ ٹوریز ڈیسٹینیشن کی بات کریں فلائٹ ٹکٹس کی بات کریں فلائٹ آویلیابیلیٹی کی بات کریں انڈیا آج کی دیت میں ہی شورٹ آن کپاسٹی اور آپ کے ہوتیلز میں ایر لائنز کے پلین آڈرز وغیر میں سو بیسیقلی لکنگ ایرپورٹ کنسٹرکشن بیسیقلی لکنگ بہت بڑی ہو جائے اور آنے والی دنوں میں کنٹینیو ہوتا ہوا لگتا ہے مانیش جی گوڈ بارننگ آنوش بول رہا ہوں یہاں پر آیودیا سے لائے ہوں میں آج اور آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے میرے خیل سے میری طرف سے بھی آپ کو نووش کی شب کام نہ ہے بینکنگ یہاں پر اب کیا بھی بان رہا ہے HDFC بینک کے نمبرز کے باد مارکٹ میں ایک تھوڑا سا کرائیسس آیا تھا ابھی تھوڑا کچھ حد تک ICA سے بینک نے نرو سوٹ کی لیکن ابھی بھی بینک نفتی کلیرلی ہائے لیول پر سٹرگل کرتا ہے آپ کے حساب سے کیا مارکٹ کو اس سال بینکوں کا سہارا کم ملے گا پرائیوٹ سیکٹر بینک میں میرے حساب سے allocations فل ہے domestic institutional مانی کی it all depends کی foreign institutions پرائیوٹ سیکٹر بینک وہ کیسے دیکھتے ہیں میرے حساب سے پبلک سیکٹر بینک میں زیادہ opportunity ہے under-owned space ہے and بینکنگ سیکٹر کی جتنی بھی تیلویٹس ہے وہ پورے بینکنگ سیکٹر کو ملے گی in terms of benign credit cost loan growth so on and so forth obviously capital adequacy پر کچھ کچھ گرے گا growth کتنا ہوگا coming to the recent challenges banking سیکٹر میں basically deposit growth کی ہے you know deposit mobilization is a fund so overall آپ دیکھیں گے 40% جو nifty میں ریٹس تھا banking کا 33% ہو گیا and obviously large private sector banks is responsible for that so large private sector banks میں جہاں مجھے کافی value دیکھتا ہے compared to the valuations is ice as bank and current quarter numbers وہ بھی support کرتے chalenges in terms of deposits i think وہ اگر resolve ہو جائے تو پھر اس میں بھی toڑی بھولیش نے دیکھنے کون لے but otherwise private sector banks میں ice bank and otherwise public sector اور جو کمنٹری جو ہمیں مینجمنٹ سے دیکھنے کو ملی ہے بسکلی کئی مینجمنٹ سے یہ بول رہے ہیں کہ ویٹر is over سپرنگ is now round the corner you know from that point of view مجھے تو لگتا ہے کہ across the board IT space میں value ہے compared to the valuations that they are trading at growth pick up ہوگا اور 2,26 کے numbers موٹا موٹی آپ calculate کر سکتے ہیں اور وہاں پر اگر 25 to 30 کے پی میں stocks ملتے ہیں whether large caps اور mid caps I think وہاں پر ان valuations سے appreciation at least till 30,32 پی ہو چکتا ہے so IT میں constructive ہو sector rotation ہے under home space ہے میرے سب سے یہ بولیس پیس ہے اوکے اوکے یہ ایٹی پر آپ کا ٹھیک ہے اچھا منیش جی جب ہم اس earning season کو approach کر رہے تھے اس سے پرے جب quarterly updates آیا تو دابر نے اور میریکو نے کچھ تھکے ہوئے updates تھی اس بار ہم نے actual کے volumes کو دیکھا انہوں نے نیراش کیا کافی مطلب کچھ pockets FMCG میں واقعی collapse ہو رہی ہیں اور کچھ بڑی I think shopping کر چکی ہیں like for instance آپ کیسے اپروچ کر رہے ہیں FMCG کو سر ایک ایسے سمیمہ جب رورل انڈیا سے گرامیڈ بھارت سے وولیوم سے اتنے جنریٹ نہیں ہوتے دکھ رہے ہیں آپ کا پیکنگ آرڈ FMCG میں کیا ہے آپ اس سپیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کیسے دیکھیں valuations ویزا وی وولیوم بھوت کافی ڈسappointing ہے FMCG میں overall یہ سپیس میرے ساب سے underweight رہنا چاہیے ہمارا topic اس میں جو ہمارے پورٹفولیو میں بھی ہے وہ ہے ITC and from the point of view آپ کی earnings growth you know both in the tobacco cigarette as well as FMCG space but you know other names like 2% volume بھوت آپ کی HVL کی ویزا بھی آپ کے 6 لاکھ کروڑ کا valuation rural ابھی recovery موٹ میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کوئی appreciation FMCG space میں ہو سکتا ہے اسی لئے ہم تو یہ underweight دیکھتے ہیں but you know elections round the corner voters کے ہاتھ میں تھوڑی سی income دینے کی جو سمبھاو ضرور ہے rural but is there any room on the table with regard to valuation the answer is a clear so unless and until markets risk off ہو جاتا جو کہ ابھی نہیں ہے risk on ہے I think FMCG space on and overall basis because of valuations underperform US United States کی indices new high میں break کر گئی اور last دو دن میں جو ڈالر index اور US 10 year yield کی charts خطرہ بنے بیٹھی تھی ان میں بھی ایک downward tick شلو ہو گیا تو global markets کو دیکھیں ہیں تو یہاں تیجی کا مند کرے گا پر جب میں نفتی اور بن نفتی کی charts کو دیکھتا ہوں خاص کر intraday structures کو تو فلحال indices کو بہت بڑا confidence مجھے نہیں دے رہی ہیں بہت بڑی move ہو جائے بڑ انہیں کے بیچ میں اگر میں stocks پہ individually جا کے دیکھتا ہوں تو indices کو ایک بار آج کی میری وارتہ کا سارنش یہ ہے کہ نفتی بینک نفتی کو لے کے obsessed نہ ہوں individual stocks میں ابھی بھی لے کے بیچنے کی کوشش کرنے میں پیسہ بنانا جیادہ آسان ہے وہ شورٹ وارٹ کر کے اپولا آسپیٹل شورٹ کر دیا نیا آئی آگیا بھارتی شورٹ کر دیا نیا آئی آگیا بھلے شارٹ آگے کمزور ہیں پر شورٹ سیلنگ کر کے کوئی بھی stocks پیسے بنانے کی کوشش کرنے میں بہت زیادہ باریک کام کرنا پڑے گا سرل پیسہ ہے تو آپ دیکھو اڈانی انٹرپرائز مجھے لگتا بھی یہاں سے 200 800 روپے اور بڑھ جانے کی جگہ ہے پی سی آر میرا چارٹ دکھا پا رہا ہے سی ٹریڈ ٹریڈ بات نہیں لگتی ہے ساتھ میس کے اڈانی بھوٹس بھی ہے انڈیکس پہ وہ بھی چل رہا ہے تو کہیں کہیں جائے گی وہ آئی ٹی کے سٹاکس میں آئے گی اب بینکس کے اندر میں میں دیکھوں تو HDFC بینک نے جو تراہی ماں مچوا رکھا وہ آج بھی تھوڑا نرم ہے پر کوٹک مہندرہ کے عوصت ریزلٹس پہ بھی کوٹک مہندرہ نے ٹیکنیکل بڑا ریورسل اور اپ موو دے دیا تو اتنا ایک ہی دن میں سیٹریڈے میں موو ہونے کے بہت سارے پولز ہیں ڈیلیوری کا سوڈا کرنے والے پیسے بنیں جیادہ تو اس لسٹ میں میرے پاس fine organics ہے اس لسٹ کے اوپر ہم alkyla mines bala جی mines کو رکھیں گے اس لسٹ پر ہم anurus کو بھی رکھیں گے چار پچ کیمیکل کے سٹاک جن کو لے مجھے لگتا کہ ایک مہینے میں اچھا پیسا بن سکتا ہے سوشیر جی آج مجھے بتانے آپ نے نیوز پڑھا یا نہیں پڑھا ہے اب زی میں ایک لوگ سرکیٹ لگا ہوا ہے زی میں اب آپ کیا ویو رکھیں گے کیا وہ ویو نلیف ہوگا یا پھر لوگ لیو پہ اور اگر نیچے گرتا تو موقع ملے گا کیا بھی ہو گا یہاں پر دیکھ اگر یہ چارٹ آپ کے سامنے میری کھولی ہوئی ہے تو اب کوئی فسا ہو ہے تو اس کو تو واسطہ میں چنتا کی بات ہوگی نارمل رینج سے اس طرح کا یہ crack ڈاؤن آگیا پر میں اگر سٹرکچرلی چارٹ کو دیکھو یہ جو رائز آیا تھا اس رائز کا صرف ایک کریکشن چل رہا ہے تو اب یہ 112 تک کا ڈبل بوٹم بنائے گا یا اس کے پہلے گھوم جائے گا تو جو اپنی quantity کو ٹھیک رکھ چلتے رنو جگر آج چاروں طرف رام جی لہر بات کو چھوٹی چی کہنا چاہوں گا جو سب traders اور investors کے لئے جی ور کام آئے گی ہم سارے سمیں بیان کو لے کر وچھلی ترہتے ہیں اور کیا نیا پتہ کر لیں اور کئی ایک ایکس پرٹ کا اوپینین لے لے اور کون سی نئی تھیوری اچھی کمپنی بہت سارے ان کے پاس اچھی assets سونی نہیں تو AMG سہی AMG سہی تو Reliance سہی اور کوئی نہیں تو سبح چندرہ جی سہی کمپنی میں دم ہے اور اس بھاو میں یہ فوکٹ میں مل رہی ہے اب ایک بار سینٹیمنٹل پینک میں اور 20 روپے کوئی نے گھٹا لیا تو سمسی صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں نے راون کی طرح بڑی بڑی پوزیشن لے لی اور اپنے اینکار کے کارن مار کار رہے ہیں چاٹ کے حساب سے بھی فنڈیمنٹل کے حساب سے جب بھی یہ موٹا پیسہ بنے گا مجھے کوئی آشتر نہیں ہوگا کہ اس سال میں چار سو بھی ہو جائے ساڑھے چار سو بھی ہو جائے سو سو جی اس پوری پرابلم کا سنٹر پوائنٹ ہے HDFC بینک اس پر آپ کا view کیا ہے سولہ چودہ سو پچاس تو لگی گیا آج سکین پر یہ جو بریک ڈاؤن پچھلے چار سیشن میں پانچ سیشن میں ہوا ہے اسے کہاں تک لے جانے کی گنجائش رکھتا ہے ایک بار تو یہ بہت بینکر اوور سولڈ چارٹ کو دیکھ دیکھ دیلی چارٹ پہ یہ رس بہت کم ہو گئی تو میں یہ ہاں سیشن کر دو اس طرح کی صلاح تو کسی کو دے ہی نہیں سکتا وہ سارے چلے گئے موقع سکتا اور تھوڑا اکدار ایک دن نرم رہ جائے پر میں اتنی سلہ ضرور دے سکتا ہوں جہاں 1475 کے اوپر چل پڑے جس دن بھی کل پرسوں ترسوں شورٹ کٹ کر لینا یہ HDFC bank کو بھی 100 روپی 1470 کے اوپر جانے میں ٹائم نہیں لگے گا تیو کوٹک کی طرح ایک بار میں جور میں بڑھ جائے گا بیچ کے کمانے کی کوشش کرنا HDFC bank میں سمجھ داری بلکل نہیں لگ رہی اور 1475 کا stop loss رکھی ہے جن کا short ہے جو 100 باگیوان لوگوں نے short کر دیا تھا باقی 1475 کے اوپر جاتے ہم long ضرور کریں گے 1475 کے اوپر آپ ایک long ضرور لیں گے اور کچھ پاکیٹس جو بہت اچھا کر رہی ہیں اس میں مطلب میں مکس ایک نام لے رہا ہوں جس میں سے اگر کچھ پریفر کرتے ہوں تو اس کا لکھ آپ کیجئے گا OMC اچھا موب دیتی ہوئی آپ ONGC کو دیکھے اچھا موب رہی ہے وہ last ایک گھنٹے میں 1040 والہ 980 ہو گیا سارے extremely overbought names ہیں اور ویرو میں آپ کے جیسے اتنا کابل نہیں ہو کہ ایک دو گھنٹے کا کھل کھل پاؤ مجھے کم سے کم تین چار دن کی چال ملنی چیئے اور وہ ایک گھنٹے میں پلٹ جاؤ اتنا میں ابھی تک ستھت پرگ ہو نہیں پایا ہوں تو یہ میرے بس کے باہر کے سٹاکس ہیں اور ان کے اندر جب بھی ہم کو پر سیل سیل ملے گا ہم 10-15-20 پرس ان کو بیچ کے کمانے کے انتظار میں رہیں گے لیں بلکل بھی نہیں اور میں یہ نہیں کہہ کہ بھی ہو جائے بھی سکنل نہیں پر جب آئے گا اس دن بیچ یں لینا بلکل نہیں شکریہ باقی بات یہ ہے کہ ہمیں کھیل کھیل نہیں ہم کھیل کھیل نہیں سکتے جز دن کیا آپ کی فرقوانسی جو نا آپ گھنٹے دو گھنٹے والا خیر چلتے بہت شکریہ نہیں جز دن لیں گے جن دن بہت شکریہ آپ میں اپنے اپنے شروعات میں لکھا تھا کہ نیفٹی کولیپس 50 دی ایکسپونیشل بنگیر سے بینک نیفٹی کولیپس ہو گیا اور اب قریب 45 838 اور نیفٹی اب 21 603 پہ ڈیلو کی تجیکٹری میں آتا ہوا اور آج کا ہوا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ابھی بھی جو چار سکھر نہیں دیکھا رہا جو جو امپورٹن سپورٹ تے 14.60 اس کی نیچے ابھی ہے واپس ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھنے مل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے نیچے میں جو نیکسٹ امپورٹن سپورٹ زون دیکھنے ملے گا وہ 13.70, 13.90 کا ہے تو وہاں تک مجھے لگتا ہے یہ فیسل سکتا ہے نیچے کے طرف جس سے آپ سے آج اس میں ایک پریشر دیکھنے مل رہا ہے اوکے شکریہ وکاس سب چلتے ہیں نیرد جی کے پاس نیرد جی سب کچھ اچھا لیکن مان نہیں رہا ہے اس وقت پوری پرواہ کے سے بھیک والی ایف آئیس کی ڈے لو خاص طور پر مٹ کیپ میں آپ دیکھیں تو اچھی خاصی چار پانسو پوائنٹ کی ویکنس اوپر سے دیکھیں تو اور زیادہ کمزوری آتی ہوئی دیکھ رہی ہے ڈیفٹی میں بھی اچھی خاصی کمزوری آلڈی آ چکی ہے دیکھتے دن کیسے گجرتا بھی شروعات میں تو ایسا لگ رہا کافی دباؤ میں ہے بجار انوانس ڈیکلائن بھی بگڑ چکا ہے لگ بگ ایک کے سامنے دو سے زیادہ شیئر ہیں نہیں دو کے سامنے لگ بگ پانس شیئر کی مزوری دیکھنے میں مل رہی ہے لیکن شروعات کرتے ہیں ٹیڈرس آٹ لائن کی سب سے پہلے موسیقی